بسم اللہ الرحمن الرحیم شبِ مہراج کی فضیلت شبِ مہراج اسلامی سال کا ساتھویں مہینہ ہے اللہ رب العزت نے سال کے بارہ مہینوں میں مختلف دن اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص کاس برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہے قرآن حکیم میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے بے شک مہینوں کی قیمتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں چب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرقوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ پاک پرہیزکاروں کے ساتھ ہے سورت توبہ پارہ دس آیت نمبر چھتیس اس آیتِ کریمہ کے تحت مولانا نیم الدین مراد عبادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں چار حرمت والے مہینوں سے مراد تین مرتسل یعنی یکے بعد دیگرے آنے والے ذلقائدہ، ذلحج، محرم اور رجب المحرم ہیں عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ مقاشفات القلوب میں فرماتے ہیں رجب دراصل ترچیب سے نکلا ہے اس کے معنی ہے تعظیم کرنا اس کو الاسب یعنی ستب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے شب محراج اسلامی سال کا ساتھویں مہینہ ہے اللہ رب العزت نے سال کے بارہ مہینوں میں مختلف دن اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص کاس برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے بے شک مہینوں کی قیمتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں چب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرقوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ پاک پرہیزکاروں کے ساتھ ہے سورت توبہ پارہ دس آیت نمبر چھتیس اس آیت نمبر چھتیس